بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیڈ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جس کوسچن کی بات کریں گے جو پروپوزیشن ہمارے سامنے ہے وہ پروپوزیشن یہ ہے جناب کہ اگر خاتون نے عدالت سے خلا لے لیا ہے اور اس خلا کی ڈگری کو یونین کونسل میں جمع نہیں کروایا تو کیا وہ ڈیزولیشن آف میریج طلاق تصور کر لی جائے گی یا نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے اگر اس نے خلا کی ڈگری لے لی ہے اور رکھ چھوڑی ہے اور اس کو جا کر جمع نہیں کرایا یونین کونسل میں یونین کونسل میں جب اگر وہ جمع کرواتی یونین کونسل نے تین دفعہ اس کے جو شہر تھا اس کو انہوں نے نوٹس کرنا تھا اور بلانا تھا کہ جناب یہ خلا کی ڈگری ہوئی ہے آپ نے اگر مسالیت کرنی ہے تو مسالیت کر لیں دونوں فریقین کو بلائی جاتا ہے چونکہ اس قویسچن میں ایک قویسچن یہ ہے پرپوزیشن یہ ہے کہ خلا کی ڈگری لے لی ہے خاتون نے لیکن یونین کونسل میں وہ جمع نہیں کروائی جا کر اس لیے مرد کو نوٹس بھی نہیں ہوئے جب مرد کو نوٹس ہی نہیں ہوئے تو پھر وہ مسالیتی عمل بھی مکمل نہیں ہو سکا اور یہی تین ماں جو ہوتے ہیں مسالیتی عمل کے اس کو عدد پریئیڈ بھی ٹرم کیا جاتا ہے کہ یہ عدد پریئیڈ بھی ہے تو گویا کہ نہ عدد پریئیڈ پورا ہوا نہ مسالیت کی جو کنڈیشن ہے خلے کی کنڈیشن یہ تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خلا جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ڈیزولیشن آف میریج آن دی بیسز آف خلا جو ہے ابھی نہیں ہوئی جب تک کہ وہ اس کو جمع نہ کروائے گی خاتون اس وقت تک وہ ڈیگری جو ہے ڈیگری تو ہو گئی ہے لیکن وہ ڈیوورس ایڈیفکیٹ جب تک ایشو نہیں ہوگا اس کا جو ہے وہ ڈیزولیشن آف میریج تصور نہیں کی جائے گی اور ڈیوورس ایڈیفکیٹ اسی صورت میں ایشو ہوگا جب وہ خلا کی ڈیگری لے کر یونین کونسل میں جمع کروائے گی اور یونین کونسل تین نوٹس جاری کرے گی ہر مہینے اور وہاں پہ اگر مسالیتی عمل ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ڈیوورس ایڈیفکیٹ مل جائے گا اور اگر اس دوران وہ دوسری شادی کر لیتی ہے تو یہ پھر ایلیگل ہوگا کام کہ بغیر نوٹس دیئے عدد پیگڑ پورا کیے مسالیتی عمل میں جائے تین ماہ گزارے تو وہ لیلی ڈیوورس کا ہو گئی ہے کھلا لیلی ہے لیکن ڈیوورس کا پورا پروسیجر مکمل نہیں کیا تو اسے نالنڈ وائٹ جو اعدہ وہ ہوگا اجازہ دیجئے اللہ حافظ